شنیوار کو پنچائت چناؤں میں پہلے چرن کی ووٹنگ ہوگی باون زلوں کی آٹھ ہزار ساس سو دو گرام پنچائتوں میں ووٹنگ ہے چھبیس ہزار نو سو دو مددان کندروں میں مددان ہوگا بائیس ہزار نو سو پندرہ سامانی اور تین ہزار نو سو نواسی سمیدنشیل مددان کندرہ ہیں مددان کے دن کشتروں میں سانی امکاش رہے گا صبح سات سے دوپار تین بجے تک مددان ہوگا ایک کروڑ انچاس لاکھ تین ہزار ایک سو پینسٹ متداتا ووٹنگ کر سکیں گے باون ہزار سے زیادہ پولیس بل کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے مددان پدیس میں پچیس جون کو پنچائت کے چناؤں ہونے جا رہے ہیں لمبے عرصے کے بعد آخر کار چناؤں سامنے ہوں گے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو لے کر بیعاپکت ازام بھی کیے گئے میرے ساتھ اس وقت نروا چن آیوک کے سچیب راکی سنگھ جی ہے راکی سی کیا تیاریا ہے چناؤں کو لے کر کیونکہ اب پہلے دور کا مددان شروع ہونا ہے اس کے بعد پھر نگری نکائے کی طرف بھی آپ لوگ بڑھیں گے تیاریا تو ہماری پہلے سے ہی ہیں اور آج تو اب ہمارے بہت سارے جگہ میں جو سامگری ڈسٹریبیشن کے کام ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور کئی جگہ تو جو مددان کرمی ہیں وہ اپنے گنتب ستھانوں کے لیے مددان کے اندروں کے لیے پر ستھان بھی کر چکے ہیں اور جہاں ابھی چل رہا ہے کام وہ سوڑے دیر میں ختم ہو جائے گا سام تک ہمارے سبھی مددان دل اپنے مددان کے اندر میں جہاں ان کی ڈیوٹی ہے جہاں انہیں کام کرنا ہے پہنچ جائیں گے کل کا جو ہمارا پہلے دور کا جو نیرواچن ہے پنچائتوں کا اس میں تین سو ایک تالیس جلا پنچائت چھیتر ہیں جنپد بھی پچیس سو سے ادھک چھیتر ہیں جنپدوں کے اور سرپنچوں کے بھی جو نیرواچن ہے وہ آٹھ ہیار چھے سو سے ادھک ہیں اور پنچوں کے ستھان تو ایک لاکھ تیسے جاریاں اس سے ادھک ہیں ہماری پوری تیاری ہے سورکشا کا ہمارا بھی پورا انتظام ہے سب جگہ فورس ڈیپلائیمنٹ کا ایک پلان ہے وہ بھی چل رہا ہے بارس کے مدد جنرل بھی ہم نے جنہ نیرواچن ادھکاریوں کو نردیش دیئے تھے اور اس طرح کی انتظام بھی کیے گئے ہیں کیا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں بارس کو لے کا تھوڑی سی چنتہ ہے لیکن مالی جی کہیں تیج بارس ہوتی گرامیڈ چھتر میں چونکہ پنچائت کو چناؤ بھی ہے تو کیا اس میں کچھ اور بھی سمیں دیا جا سکتا ہے اس کے لیے مددان کا سمیں تو خیار سوبر ساتھ وی سے تین بجے تک ہی ہے لیکن گرامیڈ چھتر کے لوگ اور وہاں کا موسم دیکھ کے سبھی لوگ اس کا پوروان آمان لگا لیتے ہوں اور سبھی سمائے پر مددان کے اندر پر آ جاتے ہیں اس کا ایک وہ ہے پوروان آمان ہے اور پھر بھی ہماری بیوستہ تو ہے ہی کہ جو تین بجے تک وہاں آ جاتے ہیں ان کو لائن لگا کے پرچہ دیکھے مددان کرائے ہی جاتا ہے اس پر میرے کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جلوں میں کوئی بیو دھانیا کوئی پریشانی آئے گی اور پہلے داور کا ہمارا بڑا بیعپک نروباچن ہے لیکن ہماری سبھی جلوں سے لگتار بات چل رہی ہے اور اس کے انتظام ہے اور ہم کو پوری آسا ہے کہ اچھے سے پورے ہوں گے اور اس کے تتکال بعد آج ہی مددان کے اندروں میں تین بجے کے جو مددان ختم ہوگا اس کے بعد وہیں لوکل لیبلی پر مدگڑھنا بھی شروع ہو جائیں گی